بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم سیکنڈیئر کلاس آج ہم چپٹر سیٹین کے لیکچر نمبر فور کے ساتھ کنٹینیو کریں گے یہ اوورال ٹوانٹی فرسٹ لیکچر ہے جو میں نے آپ کو آن لائن کلاسز میں دلیور کیا ہے تو اس میں جو ہم لوگوں نے کیا چیز سٹڈی کرنی ہے وہ یہ سٹڈی کرنی ہے کہ سیمنٹ سیٹ کیسے ہوتا ہے یہ دو پورٹ لینڈ دو راکس ہیں جس میں یہ سیٹ ہوتا ہے یعنی ہارڈ میٹیریل کیسے بنتا ہے اس میں مختلف ری ایکشنز ہوتے ہیں اور یہ ری ایکشن مختلف دنوں میں ہوتے ہیں مطلب چوبیس گھنٹوں میں کیا ری ایکشنز ہوں گے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا پھر ایک سے سات دنوں میں کیا ری ایکشن ہوں گے پھر آگے سات دنوں کے بعد تقریباً ایک سال کے دوران کیا کیا ری ایکشن ہوں گے لیکن ہم نے اگر نے صرف دو سٹیڈی کرنی ہے آپ کے بک میں اور ان ری ایکشنز کو دیکھتی ہیں تو دیکھیں the use of cement is in constructing material based on its property of setting یعنی اس کو construction of building میں ہم استعمال کرتے ہیں کیسے property کی بیس پر اس کی سٹنگ کی بیس پر ٹھیک ہے یعنی یہ سیٹ ہو رہتا ہے to hard mass when it is paste with water جب اس کو پانی کے ساتھ paste بنائے رہتا ہے and then allowed to stand for some time اور کچھ وقت کو یہ پڑھا جانا دیا رہا ہے تو یہ سخت material بن جاتا ہے سخت mass بن جاتا ہے اور اس میں جو ری ایکشنز involved ہوتے ہیں setting of cement میں یہ پہلے آپ reaction taking place in first 24 hours پہلے چوبیس گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے پہلے چوبیس گھنٹوں میں a short time after cement is mixed with water پانی کے ساتھ پڑی دیر پڑا رہے تو یہ آپ کو پہلے دو reaction ہوتے ہیں نا وہ tri-calcium aluminate بنتا ہے جو پانی کو sorry یہ پھر سے دوبارہ سننے a short time after cement is mixed with water پانی میں جب اسے mix کرتے ہیں تو وہ tri-calcium aluminate جو cement میں موجود ہے silicate ہیں فیرائٹ ہیں یہ aluminate ہے تین طرح کے اس میں material ہوتے ہیں فیرائٹ کلچم فیرائٹ کلچم aluminate اور کلچم silicate تو اس میں پہلے جو چوبیس گھنٹوں میں تھوڑی در بعد جب پانی mix کرتا ہے کرنے کے تھوڑی در بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ tri-calcium aluminate جو سیمنٹ میں موجود ہوتا ہے جو سیمنٹ کے reaction کے دوران بنتا ہے وہ پانی کو absorb کرتا ہے اور یعنی اس کی hydration ہوتی ہے اور وہ ایک collidal gel collidal gel یعنی ایک جل کی طرح کا structure بن رہتا ہے collides پڑے ہوئے نا آپ لوگوں نے structure number جو ہے six ninth class کی chemistry کی بک collides کی طرح جس میں material جو ہے وہ liquid میں suspend ہو جاتا ہے یعنی بکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ collidal gel بناتا ہے اب اس collidal gel میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں composition کیا ہوگی calcium aluminium oxide یعنی calcium aluminate اور six water molecules یعنی ساتھ یہاں پہ three لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے hydrated tri-calcium aluminate یہ آپ کا پانی رضل کرنے کے بعد یہ بن گیا اب یہ جل ہے start crystallizing slowly یہ آہستہ آہستہ crystals کی فارم میں یعنی اس میں جو material جو بکھرا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنا یعنی جم بنا شروع رہتا ہے crystal کی فارم میں آنا شروع رہتا ہے اور وہ پھر اس دورانی جہاں یہ crystals میں convert ہوتا ہے یہ اسی دورانی gypsum جو سیمٹ میں مدود ہے پہلے چوبیس گھنٹوں میں اس کے ساتھ reaction کرتا ہے to form the crystals of calcium sulpho aluminate یہ اس کا فارمولہ ہے calcium oxide aluminium oxide اور یہ gypsum کا فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے mix ہو کر ایک یہ product بناتے ہیں اور یہ کام پہلے چوبیس گھنٹوں میں ہوتا ہے next آگے دیکھیں دیکھو ایک کا برا اشر ہو گیا کس کا الومینیٹ پہلے الومینیٹ پانی کو absorb کرتا ہے یہ reaction ہوتا ہے اس سے hydrated tri-calcium الومینیٹ بنتا ہے پھر وہ آستہ آستہ کیا ہونا شروع ہوتا ہے کرشل کی فارم میں بننا شروع ہوتا ہے اور ساتھ calcium silicate کے ساتھ reaction کرتے ہوئے آپ کو calcium الومینیٹ دیتا ہے تو یہ دو reaction دیں جو پہلے چوبیس گھنٹوں میں ہوتے ہیں تیسرے مطلب ایک سے ساتھ دنوں کے بعد کیا reaction سوری ایک سے ساتھ دنوں میں کے دوران کیا reaction ہوتے ہیں دیکھیں ایک کا پیڑا اشر ہو گیا الومینیٹ کا اب کس کا پیڑا اشر کرنے ڈا رہے ہیں tri-calcium silicate کا اور پھر tri-calcium الومینیٹ جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے get hydrolyzed وہ پانی کے ساتھ reaction کر کے ٹوٹ جاتے ہیں to produce calcium hydroxide الومینیوم hydroxide یعنی اب یہ پانی کے ساتھ reaction کرتے ہیں پہلے سٹیپ میں الومینیٹ نے پانی کو صرف absorb کیا تھا فیزیکلی اس کے ساتھ منا تھا اب اس کے ساتھ کیمیکلی کیا کر رہا ہے react کر رہا ہے کون react کر رہا ہے tri-calcium silicate بھی اور tri-calcium الو منیٹ بھی جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے اب calcium hydroxide جو ہے جو اوپر بنا ہے وہ آہستہ آہستہ needle shape crystals میں convert ہونا شروع جاتا ہے which gets started جو پھس جاتے ہیں اندہ collidal gel اور وہ جو اوپر collidal gel بنا تھا پانی کے جذب کرنے سے اس میں وہ پھس جاتے ہیں اور اس طرح وہ اس کو strength دیتی ہیں یعنی اس کو مضبوطی دیتی ہیں پھر اسی طرح calcium hydroxide on the other hand جو اوپر بنا ہے fills the interstices وہ خالی جگہوں کو کیا کرتا ہے sorry sorry وہ جو خالی جگہیں interstices کہتے ہیں خالی جگہوں کو ان خالی جگہوں کو جو resulting in hardening the mass جو جو خالی جگہیں بنتی ہیں ان خالی جگہوں کو کون fill کر دیتا ہے aluminium hydro oxide اور پھر یہ جو gel formed start losing water یہ جو اس طرح کا جل بنتا ہے جو اوپر بنا ہے جس میں calcium hydroxide needle like crystal stud ہو گئی ہیں پھس گئی ہیں پھسنے کے بعد جو ہے وہ calcium hydroxide ان کے خالی جگہوں کو fill کر رہا ہے اب یہاں سے پانی lose ہونا شروع ہو جائے گا party by evaporation and set to a hard mass اب وہ سخت material میں change ہو جائے گا تو سات دنوں میں cement جو ہے وہ کافی حد تک سخت ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا اس کے جو اصل front ہے وہ تقریباً ایک سال بعد آتی ہے ٹھیک ہے next آگے دیکھے گا پاکستان میں cement industry کا کیا scope ہے 1947 میں جب west پاکستان میں مغربی پاکستان جسے آج کل ہم پاکستان ایک تو مشرقی ہے نا جو بنگلہ دش بن گیا ہے مغربی پاکستان میں صرف چار سیمٹ کے پلانٹ تھے اور وہ تین لاکھ تیس ہزار ٹن سیمٹ ہر سال پیدا کرتے ہیں پھر انیس سو چاون میں production آف سیمٹ جو ہے وہ تقریباً ڈبل ہوگی چھ لاکھ ساٹھ ہزار ٹن ہوگئے پھر انیس سو چھپن میں ٹو مور سیمٹ فیکٹریز ہزار ٹن سیمٹ ایک داؤد خیل یہ سندکہ علاقہ ہے اور ہیدر آباد اور ہیدر آباد کے علاقے میں بٹ ایون دین پروڈکشن آف سیمٹ وز ناوٹ اناف تو میردہ انکریزن ڈیمانڈ آف کنسکشن انڈسٹریز کنسکشن انڈسٹری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ابھی بھی سیمٹ کی پروڈکٹ نہیں زیادہ نہیں تھی انیس سو چپن تک پھر اس کے بعد فر کنٹری فارا ڈیویلپنگ کنٹری لیک پاکستان دیر آلویز انکریزنگ نیڈ آف سیمٹ سیمٹ کی ہمیشہ سے ضرورت بھڑتی جا رہی ہے ٹھیک ہے فار ڈیویلپنگ پروڈکٹ پروڈکٹ بنانے کے لیے ایفرٹس وار دس میڈ بیلڈ مور فیکٹریز کچھ شکی گئی ہیں کہ مزید فیکٹریز بنائی جائیں ایٹ پریزنڈ پاکستان میں بائیس سیمٹ فیکٹر ٹھیک ہے جو پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ہیں اور پبلک سیکٹر میں پرائیوٹ تو ہوگئے نا وہ مختلف پرائیوٹ لوگ بنا لیتے ہیں پبلک سیکٹر جو گورنمنٹ بنا رہی ہے which are manufacturing the cement by both dry and wet process لیکن ہم نے تو wet process کو ڈسکس کیا ہے next اگر آپ دیکھیں the production of 22 سیمنٹ پلانٹ کتنی ہے اکائی دہائی سینکڑا ہزار دہزار لکھ دس لاکھ یعنی تقریباً پچانوے لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو دو میٹرک ٹن پر اینم یہ بائیس سیمنٹ کی فیکٹریاں سیمنٹ کو پڑیوز کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ اس کے ایکسرسائز کو ٹیک اپ کرتے ہیں چلیں کل کا لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا ہے اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں یا اس کے ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو جائے چلیں آج کے لیکچر کو بس اتنی رہنے دیں نیکسٹ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز کو ٹیک اپ کریں گے وہ ایکسرسائز بھی میں آپ کو یہاں سے شیئر کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ بات میں دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہتے ہیں اس کے ایکسرسائز پہلے پوائنٹ آٹ کر لیتے ہیں کہ کون کونچے ایکسرسائز ہیں وہ میں پہلے آپ کو پوائنٹ آٹ کر لوں گا پھر میں ان کو فل اپ کر کے آپ کو یہاں پہ سلوشن کے فارم میں بتا دوں گا اس میں جو کوسٹن دوں گے ایکسرسائز کا وہ سیدھے سیدھے ہوں گے ٹیک ہے نیکسٹ ہم لوگ پھر چپٹر جو ہے وہ سکسین بھی آپ کا اس میں سے ایکسکلوڈڈ ہے ہم لوگ وہ بعد میں بھی دیکھ لیں گے میں ابھی اس کو سمارٹ سلیورز کے مطابق اس کو بہلے دیکھ لوں کہ کون کونسی خالے جگہ ہیں اور کون کونسی ٹرو فالز ہیں اور کون کونسی ایمچی کیوز ہیں ٹیک ہے تو ہم لوگ ان کو آشتا آشتا کر لیتے ہیں دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر لی ہے چار لیکچز میں میں نے یہ چپٹر وائنڈ اپ کر دیا ہے آپ تو پریشان ہوگی ہوں گی کہ یہ اتنی جلدی سر نے کیسے یہ چپٹر ختم کر دیا سمارٹ سلیورز تھا اس لیے جلدی ختم ہو گیا تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ ایکسرسائز کو ٹیک اپ کریں گے ٹیک ہے بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیں موسیقی